کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری دلپوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی یہ تیرگی جو میری زیستہ مقدر ہے تیری نظر کی شواؤں میں کھو بھی سکتی تھی یہ آواز ہے بھارتی اپ مہادیب کے جانے مانے شاعر ساہر لیتھیانوی کی ساہر کا شابد کرت ہے جادوگر جب سولہ سال کے عمر میں عبدالحی نے اپنا اپنام ساہر چھنا تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ واقعی شبدوں کے جادوگر بن جائیں گے ساہر کی شخصیت کا شاید سب سے اندہ چترن ان کے سمکالین اور دوست کیفی آزمی نے کیا تھا ساڑھے پانچ فٹ کا قد جو کسی طرح سیدھا کیا جا سکے تو چھے فٹ کا ہو جائے لمبی لمبی لچکی لی ٹانگیں پتلی سی کمر چوڑا سینہ چہرے پر چیچک کے داگ سرکشناک خوبصورت آنکھ ہیں آنکھوں سے جھیپا جھیپا سا تفکر بڑے بڑے بال جسم پر قمیز مڑی ہوئی پتلون اور ہاتھ میں سگریٹ کا ٹن ساہر کو قریب سے جاننے والے ان کے ایک اور دوست پرکاش پنڈت ان کی جھلک کچھ اس طرح سے دیتے ہیں ساہر ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے پرائہ دس گیارہ بجے سے پہلے وہ کبھی سو کر نہیں اٹھتا اور نیا منوسار اپنے لمبے قد کی جلے بھی بنائے لمبے لمبے پیچھے کو پلٹنے والے بال بکھرائے بڑی بڑی آنکھوں سے کسی بندو پر ٹک ٹکی باندھے بیٹھا ہے اس سمیں اپنی اس سمادھی میں وہ کسی طرح کا وگن سہن نہیں کر سکتا یکا یک ساہر پر ایک دورہ سا پڑتا ہے اور وہ چلاتا ہے چائے اور صبح کی اس آواز کے بعد دن بھر اور موقع ملے تو رات بھر وہ نرنتر بولے چلا جاتا ہے جب ساہر کی غزل تاج محل پرکاشت ہوئی تو ہر خاص و عام کی صبح پر چڑھ گئی تاریف کے ساتھ ساتھ کچھ دکشن پنتھی اردو اخباروں نے ساہر کی یہ کہہ کر آلوشنہ کی کہ ان جیسے ایک ناستک شخص نے بلا وجہ شہنشاہ شاہ جہاں کی بیزتی کی ہے یہ چمندار یہ جمنا کا کنارہ یہ مہر یہ مناکشدر اور دیوار یہ مہراب یہ تاک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے لکھنے سے پہلے ساہر نہ تو کبھی آگرا گئے تھے اور نہیں انہوں نے تاج محل دیکھا تھا ساہر پر کتاب لکھنے والے اکشہ منوانی کہتے ہیں جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی تو کافی ان کو اس پر لوگوں نے ان کے خلاف بہت ہی سکت کرٹیسزم کیے تھے کہ انہوں نے تاج محل کو ایک طریقے سے انسلٹ کیا ہے اور یہ جو اتنا خوبصورت ایمبلیم ہے اس کا مزاک اڑا ہے ساہر کا یہ وہ کہیں پر تاج محل کی خوبصورتی کا مزاک نہیں اڑا رہے ہیں وہ اس کی جو سمبولزم ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور مزے کی بات وہ وہاں نہیں گئے تھے آگرا تاج محل دیکھنے کے لئے پر انہوں نے بڑا ہی ہیمانداری سے اس کا وہ دیا بیاں کہ بھائی مجھے اپنی بھوگول معلوم ہے اور معلوم ہے کہ وہ جمونہ کے اس پر ہے ساہر سے جڑا ایک دلچسپ قصہ امرورما سناتے ہیں جو ساہر کے دوست بھی تھے اور پرکاشک بھی میری ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی انیس سو ستاون میں ڈھیلی میں ہوئی میں نے ایک سیریز شروع کیا تھا ایک ربع قیمت میں سٹار پاکٹ بوک سیریز کے نام سے میں چاہتا تھا اس کی پہلی کتاب ساہر صاحب کی ہو میں ان سے ملنے کے لئے گیا میں نے کہا ساہر صاحب میں چھوڑا سا پھمیشن ہوں تو آپ کی کتاب میں چاہتا ہوں مجھے دیجی اجازت دیجی کہلے اجازت لینے آیا ہے میرے سے میری ایک تلخیہ آئی ہوئی ہے اور آج سب نے چھاپ دیا ہے آپ کو اجازت نہیں کیس ہوتا ہے وہ چھاپ سکتے ہیں تو میں آپ کو منع کرنا میں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک تو نئی کوئی کتاب کلیکشن ہو کہلے اچھا پر ایسی بات ہے تو میں ایک فلمی نغموں کا مجموعہ آج کر تیار کر رہا ہوں آپ وہ چھاپ لینا تو انہوں نے وہ گاتا جائے بنجارہ کے نام سے اپنے فلمی کے جو قریباً ساتھ ستر یا اسی نغمے تھے ان کو دیا تو وہ کتاب میں نے چھاپی ان کو بھیجی اور اس کے بعد جو میں بھول نہیں سکتا میں نے ان کو کوئی چیک بھیجا اس وقت میں نے ان سے تیہ کیا تھا کہ ایک ہزار کتاب چھاپیں گے سوہ چھ پرسنٹ رویلٹی دیں گے تو اس کا رویلٹی ایک ہزار کے ایڈیشن کی بات سٹھ روپے پچاس پیسے بنتے تھے تو اتنی چھوٹی رقم تھی کہ ساہر کو کہنا کہ بات سٹھ روپے کا چیک لے لیجئے تو مجھے در سا لگا لیکن میں نے خط لکھا میں یہ آپ کو اخیر سے رقم پیوارا ہوں یہ رقم تو میں جب انتے ہیں اتنی اخیر ہے کہ آپ کا بینک والے پوچھے گئے یہ اتنی بھولی رقم کہاں سے آگئی تو ان کا مجھے جواب آیا کہ یہ آپ اس کو معمولی رقم میں تھے آپ اس کے بیلیو کے پر جا رہے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے رویلٹی دھی کہ میں تو اس چیک کو کبھی بھول نہیں پاہنگا اتنے بڑے شائر ہونے کے باوجود ذرا سی بات پر اکتا جانا گھبرا جانا یا شرما جانا ساہر کا صبحاؤ تھا اکشیہ منوانی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں چھاتر نیتا رہے ساہر لدیانوی بڑے جمگھٹ کو دیکھ کر کبھی اتصاہت نہیں ہوتے تھے مایکرو فون کے نسدیک پہنچ کر ان کی زبان جیسے سل جاتی تھی مشاعرے کے وقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے جو ان کی بہن نے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ بھائی صاحب جب بھی جاتے تھے کسی مشاعرے میں تو یہ پہننا ہے یا وہ پہننا ہے اسی میں زیادہ ان کا وقت چلا جاتا تھا آخری منٹ تک تیار نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ لیٹ ہو جاتے تھے تو یہ اگین وہ تھوڑا سا نا وہ کمپلیکسٹی ہے کیریکٹر میں کہ میں شادی کروں نہیں کروں میں یہ شیر پڑھوں کہ وہ شیر پڑھوں دوستوں کے ساتھ بھی گھرے رہنا ہے پر انہی دوستوں کے ساتھ پھر کافی قصے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی یا فالا شخص کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ یہ سب ایک وجتر کیریکٹر کی اور اشارہ کرتے ہیں ممبئی کے ان کے شروع کے دنوں میں جب انہیں کوئی کام نہیں ملا تو ان کے دوست موہن سیگل نے انہیں بتایا کہ مشہور سنگیتکار ایس دی برمن ایک گیتکار کی تھلاش میں ہے کسی نے انہیں بتایا کہ یہ بھائی ایک کمپوزر ہیں برمن صاحب کر کے وہ خار ایریا میں ممبئی کے خار ایریا میں گرین ہوتیل میں ہیں اور انہیں ایک نئے گیتکار کی ضرورت ہے تو ساہر صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے برمن دادہ نے ان کو ٹیون دی اور انہوں نے فوراں لائن لکھ کے دے دی وہ تھنڈی ہوائے لہرہ کے آئیں لطا منگیش کر کے گائے اس گیت نے برمن صاحب چوڑی کی نیو رکھی جو کئی سالوں تک چلی گرودت کی فلم پیاسا کے گیت اور سنگیت نے اس سمیں پورے بھارت میں کھلبلی مچا دی بھارت یہ فلم اتحاس کا سب سے کعویات مکشان آیا جب گرودت نے ساہر کی یہ نظم گنگنائی یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انساء کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے ساہر کا نام کئی محلاؤں کے ساتھ چڑا لیکن انہوں نے تا عمر شادی نہیں کی ان کی سب سے نزدی کی دوست تھی امرتہ پریتھم وہ اپنی آتما کا تھا رسیدی ٹکٹ میں لگتی ہے وہ چپ چاپ میرے کمرے میں سگرٹ پیا کرتا آدھی پینے کے بعد سگرٹ بجھا دیتا اور نئی سگرٹ سلگا لیتا جب وہ جاتا تو کمرے میں اس کی پی سگرٹوں کی مہک بچی رہتی میں ان سگرٹ کے بٹوں کو سنبھال کر رکھتی اور اکیلے میں ان بٹوں کو دوبارہ سلگاتی جب میں انہیں اپنی انگلیوں میں پکڑتی تو مجھے لگتا کہ میں ساہر کے ہاتھوں کو چھو رہی ہوں اس طرح مجھے سگرٹ پینے کی لت لگی پارش گائے کا سدھا ملہوترا کا نام بھی ساہر کے ساتھ جوڑا گیا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ساہر کا ایک طرفہ پیار تھا جب میں سدھا جی سے ملا تھا ایک تو سدھا جی نے مجھے دو تین باتیں کہیں جو مجھے ایسے لگا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں کہ ون سائیڈڈ ہی تھا ساہر صاحب کی طرف سے ایک تو دیکھیں دونوں کی بیچ میں ایج گیپ بہت زیادہ تھا یہ بھی رہا ہو سکتا ہے کہ وہ تھی اچھی بہت اچھی گائیک تھی انہوں نے کافی ساہر صاحب کے اچھے گانے بھی گائیں جیسے سلام حسرت قبول کر لو بٹ ایک طریقے سے یہ بھی تھا کہ سدھا جی انہوں نے بند کر دیا تھا سکسٹی سکسٹی ون کے آس پاس جب ان کی شادی ہوئی تھی میں بھی ایک طریقے سے ایک کسی ینگ لڑکی جو بہت اچھا گانا گاتی ہے ان میں شاید ان کی کوئی روچی رہی ہوگی بٹ وہ جو امرتہ جی جیسے بیان کرتی ہے پورے ساہر کے ساتھ ان کے تعلقات اس میں زیادہ ایک طریقے سے پیشن نکل آتا ہے وہ مجھے یہاں نہیں دکھائی دیتا لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا تھا کہ ساہر کا لکھا اور مہند کپور کا گایا یہ گیت واسطم میں صدھا ملہوترا کے لیے لکھا گیا تھا انیس سو ساٹھ میں اپنی شادی کے بعد صدھا ملہوترا نے ہندی فلموں کے لیے کوئی گانا نہیں گایا اور نہ ہی اس کے بعد ساہر سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی ساہر کا لکھا اور صدھا ملہوترا کا گایا یہ گیت ان دونوں کے سمندھوں کو صحیح ڈھنگ سے ریکھانکت کرتا ہے تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم پچیس اکتوبر انیس سو اسی کو جب ساہر اپنے دوست ڈاکٹر آر کے کپور کے یہاں تاش کھیل رہے تھے کہ ان کو دل کا دورہ پڑھا۔ ان کے دوست امر ورمہ یاد کرتے ہیں۔ انیس سو اسی کی بات ہے دس اکتوبر کو مجھے فون آیا ان کا کہ امرنا صاحب اب بمبئی کا بارہ ہے جب کہیں گے میں آ جاؤں گا کہ نہیں نہیں آپ سے بڑی سنجیدی سے کچھ ڈسکس کرنا ہے ایک تو میں چاہتا ہوں تلخیاں کا ایک نئے ایڈیشن خوبصورت سا سلو جبنی شاپکر اس کے ایک تقریب رکھی جائے اور بہت بڑا فنکشن کیا جائے اور دوسری میری خواہش ہے کہ میری کچھ نظمیں ہیں ان کا انگریجی تظیمہ بھی ہو اس کے لئے میں نے خوجہ نمباد سے بات کی ہے میں کہا سائد صاحب اتواق سے میں آج یورپ جا رہا ہوں میں دس پتہ دن میں آ جاؤں گا تو میں آ جاؤں گا پندر دن بعد پچیس اکتوبر کو صویرے دلی پہنچا تو میری پتنی نے کہا کہ سائد صاحب کا دو تین بار فون آیا ہے آپ ذرا فون کر لیے میں تھکا ہوا تھا رات بھر فلائٹ میں میں نے کہا میں کل بات کروں گا بنا بھی ہوگا اور سنڈی بھی اور رات کو وجہ خبر آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ کم سے کم میں بات نہیں کر لیتا تنگا چکے ہیں کشم کشے زندگی سے ہم ہم غم زدہ ہے لائے کہاں سے خوشی کے گی دیں گے وہی جو پائیں گے اس زندگی سے ہم دیں گے وہی جو پائیں گے اس زندگی سے ریحان فجل بی بی سی ڈلی